موسیقی تیرہ فیض شجاباد کے رہائشی مازور انور کو اس کی اپنی ہی بے ساکھیوں سے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کر دیا گیا انور کو قتل کرنے والے کون تھے اور اس قتل کے پیچھے معاملہ صرف ایک بکری چوری کا تھا یا تھا کچھ اور یہ سب کچھ دکھائیں گے آج کے پروگرام میں میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون ناظرین اس وقت ہم کوٹلی نجابت میں موجود ہیں اور 18 نومبر کو یہ ثانیہ یہ واقعہ پیش آیا جس میں انوار کو جس کی عمر تقریباً 55 سے 58 سال بتائی جا رہی ہے اس کو قتل کیا اور انوار مازور تھا ایک ٹانگ نہیں تھی اس کی کسی ایکسیڈنٹ میں یہی بتایا انہوں نے کہ کٹ چکی تھی اور کافی عرصے سے وہ اسی حالت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا پہلے کوئی اور کام کرتا تھا جب ایکسیڈنٹ کے بعد مازور ہو گیا تو اس نے اپنے گھر پر ایک چھوٹی سی دکان ڈالی تاکہ اپنا روزگار زندگی چلا سکے اور اپنا چھوٹا سا گھر گھر میں موجود ہے اس کو چلا رہا تھا اس کا انتظام چلا رہا تھا اور اس کو قتل کیا گیا قتل کرنے والا کوئی اور نہیں تھا اپنا بھتیجہ تھا اس کا جس نے اسے قتل کیا اس حوالے سے ان کی گھر پر موجود ہے کیا لگ دے کیا ہو انوار میرا او دامادی ہے ستیلہ بھائی ہے میں ستیلی لڑکیوں کو ڈیتی ہوئی سمینہ بی بھی سرے کتنا عرصہ ہوگی ہے شادی کو آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی جو تھی اور اسی پانچ سال تو اس کی مزوری کو کتنا عرصہ ہوا ہے وہ تا پہلے دا مزور ہے اچھا کتنا عرصہ پہلے دا تقریبانو کپاں تن تری سال دے قریب اچھا چھوٹا جیانے چھوٹا جیانے چھوٹا جیانے کم یا میڈھانت مزدوری جیری دکان تو ساہا کے لیتا اندے علاوہ بھی کوئی کم ہے پہلے کرن دا ہی کوئی کم نہ کا جیڑا کیا آئے جیڑا بکری دیانا بکری دیا ملزمی ہے او مال او خالدہ جہاں کھڑ ہوندہ راکھوائیں بکری چاہ گئے اندھے بعد آدین کی کوئی پیسے ڈیو مہینہ لارا دی تی رکھے نے مہینے دے بعد جنابو بکری چاہ مانا لے دے بھنے جے پتی جے رانے میں اندھے شہریں نے لے دے انہاں پکڑ کی دے ناسے رکھ بیٹھے بہو پیسے ڈے یا پکری ڈے نا پکری ڈے ساری یہ تھانے چاہتا مہینہ لیا گیا ہے کہ چہدڑ کسڑے نا رکھے چادڑ کسڑے نا میک بکری جا زامن پوندے بکری دے سانے اللہ رکھے چدڑا جا گئے وہاں کے پنج ازار پہلی تری کلے سینجے کھولےی بکری ڈے سانے ایک رات پہلے دے سانے یہ آنا دھائی اوٹھو جیلے واپس آئیں چھوٹ چھوٹے چھوٹے کی ہے پانچ بندے یہ تھے پانجے گرو پی تھا ہی لہاں تھے کٹھے کیتے ہیں دے آکے چار راتیں نک دے رہی ہیں نا سائنہ دے رہتے نہیں آئے ساکو علم چوتھی رات لگی پنجوے جی آڑے باس ساڑھے چار وجہ اتھا آگن بلکہ چار وجہ دے پروگرام آگیا آئی زمین ہی تو آکے اندر ویڈے اندر ویڈے چو ویڈے ہیں میں کہنا پر ہاں میں جے تو نہیں بھاج کے آئے دے اوہی کو گسیڈ کے بیر کوٹ کوٹ کے اتھاں ماری کھڑے ہیں ناظرین یہ چک تیرہ فیض ہے جہاں یہ واقعہ اٹھارہ نومبر کو پیش آیا میرے ساتھ عبد المصور ہمارے ریپورٹر شجابات کے موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سوالے سے کہ ایک بکری چوری کا معاملہ قتل تک پہنچا ہے کیا کہیں گے سوالے سے بلکل یہ اصل میں یہ جو لوگ ہیں انہوں کا یہ علاقے پہ حکومت کرنے کے لیے یہ علاقے کے لوگوں کو ڈرانے دمگانے کے لیے ایسا کر رہے تھے کیونکہ بیسکلی انہوں نے جو جیسے کہ واقعہ نظر آتا ہے اور ہمیں شواہد بھی دیکھنے کو ملے یہ ایک بکری چوری کی گئی تھی اس کے بعد اس کو کہتے تھے کہ یہ پیسے دے دے تو بکری وفسی لے جا انہوں نے پیسے نہیں دیے تو انہوں نے بکری دینے سے انکار کیا اور معاملہ لٹکا لٹکا کہ پھر بعد میں اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ بھی ان کا رشتہ دار تھے دونوں طرف سے رشتہ داری ہونے کی ویسے بیچ میں انوار نے کہا کہ آپ بکری دے تو یار آپ کو کوئی معاملہ نہیں ہے بکری ان کی ہے تو ان کو دینی چاہیے آپ کو تو یہ اس بکری کو دینے کی پھر انکاری کرتے ہیں یعنی معاملہ حل کروانے کے لیے بیچ میں آیا تھا انوار اور اس کو اسی چیز کی سزا دی گئی کہ تو ہمارے معاملے میں کیوں آ رہا ہے جی بالکل ایسے ایسی بات کو کہہ رہے ہیں اور جب کہ اس نے جب یہ کہا کہ آپ ان کو بکری واپسی کر دو تو انہوں نے پھر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا تشدد کے نشانے کے بعد اس کی جو بیسک جو دوسری چیز سامنے آتی ہے کہ تشدد کے نشانے کے دوران ہی اس کو ڈیتھ ہو گئی ہے اب بیچ میں جب سے کہ تھانے سے سننا ہے یا ان کے ویجو انہوں نے بیل کروائی ہوئی ہے ان کا سننے کا یہ یاد ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہم نے تو تشدد تو کیا ہے لیکن ارادہ مار رہے گا نہیں ناظرین ایس پی صدر برانہ اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اس حوالے سے سر یہ واقعہ پیش آتا ہے اٹھارہ نومبر کی شام کو مطلب شام چار ساڑھے چار بجی یہ واقعہ پیش آتا ہے انبر نامی شخص جو خود بھی معذور ہے چل بھی نہیں سکتا اور اس کے اپنے ہی رشتے دار اسے مارتے ہیں اسے ٹورچر کرتے ہیں اس پر تشدد کیا جاتا ہے اس کی اپنی بے ساکشیوں سے اور اس کو مار دیا جاتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ کی انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں آئیں گے سامنے سمینہ بی بی کا کہنا کہ اس کو بساخی سے بکری کی پنچیت ہو رہی تھی اس پنچیت کے دوران توتکار ہوئی ہے بساخی سے اسی کی بساخی سے مارا گیا ہے یہ سمینہ بی بی کا موقف ہے دوسر طرف سے جو ملزمان ہیں وہ کل پانچ ملزمان سمینہ بی بی نے اپنی ایف آئی آر میں نامزد کرائیں ان میں سے ایک سجادہ چین کی افتار ہے اور ایمان جسمانی پہ ہے اور دوسرے چار ملزمان ابوری زمانت پہ ہیں جن کی نیکس ڈیٹ دس بارہ دو ہزار انیس ہے جب تک ان ملزمان کا آمنے سامنے پنچیت میں پولیس کی انویسٹیگیشن میں سامنے بیٹھ کے موقف اور ڈیٹیل سے سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی پولیس ابھی اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس حوالے سے اور فرینزک لیپ کی ابھی تک ریپورٹ نہیں آئی کیونکہ اس میں جو ملزم ہے جو سجاد اس کا یہ کہنا ہے اس کا یہ بیان کرنا ہے کہ اس کی موت تشدد کی وجہ سے نہیں آئی وہ تی بھی موت تھی اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا اس وقت لیکن یہ انسیڈنٹ تو ہوا انہوں نے تشدد بھی کیا یہ ساری چیزیں اہلِ علاقہ بھی یہی بتا رہی ہیں اس کے گھر والے سمینہ بی بی کی اہلیاں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں اس حوالے سے پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں جو پولیس نے جو ملزمان چار عبوری زمانت پہ ہیں ان سے ان کو انٹیروگیٹ کیا ہے ان کو شامل تفتیش کیا ہے تو وہ اس مواقف کو سیرے سے نیگیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مارا جس ملزم کے نام وہ کہتے ہیں کہ اس نے بتاقی ماری ہے ناصر وہ کہتے ہیں میں نے بتاقی یا کچھ تشددواری چیز اس کو نہیں ماری اب رہ گیا پی ایف ایس سے لیوارٹی سے ریزلٹ آنا ہے کہ کیا اس کی موت طبیع ہے یا کیوں کر جو ضربات یہ کہتے ہیں بظہر اس کی ڈیڈ باری پہ کوئی ضربات نظر نہیں آتی اب اس کے پورس مارٹم ریپورٹ اور اس کے تمام چیزیں پی ایف ایس سے ریوارٹی ریزلٹ کے بعد دافتر اپنی پورس مارٹم ریپورٹ کو فینل کرے گا اس پہ پولیس اپنی پتیش کو مند کی رہ گیا میری چھوٹی بچے ایک سال گئی اگر میں نہ ظلم کریں دے رہے گئی میرے گھار میں ظلم کریں دے رہے گئی لیکن میں بردیش کر کے ودی رہے گئی ہون میں بردیش نہیں تھا میرے گھار آلے کو مارے میرے براگ کو چکای نیتی آزالما مار گیتے میرے سونے پترہ میرے سہرہ برا مار گیتے نی اچھا او جڑے ہیں او ہی توڑے رشتیدار ہیں جڑے نی 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 آپ نے بھتری جہن توڑے میرے بھتری جہن ستے لے بھرا دے پترہ او ہی توڑے بھتری جہن دا اے ستے لے اچھا جڑے ہن بھتری جہن بھرا دے اوہ ستے لے انہوں بھرا کو بکری منگی ہنانچ چاہے بکری دے چاہے غریب لوگ او غریب لوگ ہیں او پاولی لوگ ہیں زیمہ دار کھین او غریب لوگ ہیں میرے سونہا میں تکو آدھی بیٹھی ہیں مائے واجب آدھی بیٹھی ہیں وہ غریب ہیں اے زری ہن ہر دم روائی کھڑیں بکریان چاہے چونیاں کار خرابی مچا میں انہوں دی بوہا ہاں تو سوڑے بڑیاں کو نہیں آکھا کہ توڑے بھالے کیا کریں دے پہن کیا حرکتان کریں دے پہن میں بدماشن بھالے بدماشن بھالے پہلے کریں دے چونی چکاری پہلے کریں دے بڑی کریں بڑی کریں چونیاں کاری پہلے درخواست ہاں پر چاہے میرا سونا سو پر چاہے نہ دیتے ظالمان دے انہیں ڈانز چکی وینین بکریہ چکی وینین ہر بدہ گریب وستی ہے پنجہ کوروائی کھڑے نی میں کوروائی گھٹے نی میں نالے سندما نہ کرے نی ہاں ویس اتبا میرا ہاں قرد گیا ناظرین انوار بیک جو کہ اپنی تانگوں سے معذور تھا اس کو قتل کیا گیا اس وقت ہم اس کے گھر پر موجود ہیں اور گھر کے باہر ہی موجود تھا اس وقت اس کو یہاں سے گھسیٹا گیا چل نہیں سکتا تھا دکان میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت یہاں پر باقی لوگ بھی ہم موجود ہیں گھر والے موجود ہیں اس کی بیوہ ہیں وہ مدائی بنی ہے اس کیس کی ان سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت کیا واقعہ پیش آیا ستیلا بھائی تھا مدرمہ کے باپ کا ستیلا بھائی تھا یعنی رشتے میں ستیلا بھائی ہوتا چچا لگتا ہے انوار انوار چچا لگتا ہے یہاں پر ہوا تھا یہ واقعہ ہوتا یہاں کورک ہویا اندر سے گھسیٹ کی لکہ رہایا ہیں یہاں مارتے رہے کتھوڑی کے ساتھ کیا وجہ کیوں مار تیرے بقری اس کے بھائی کی چُرائی تی اس نے مانگ یہ اس بقری کی بنا پر انوار کی بقری چُرائی تھی انوار بھائی کی بکری چاری تھی تو انوار نے مانگی جاتا ہے انوار نے بکری مانگی اسے کہ بکری واپس دے دو تم نے چوری کی ہے تو بکری واپس کرنے کی بجائے انہیں مارنے لگ جائے وہ کسے لوگ تھے پانچ آتے ہیں کون کون تھا شباد شاہ خالد جکھر عبد شاہ ناصر شاہ سجاد شاہ تو مین اس میں کون ہے ناصر ہے جو کے لے کر آیا سب کو ناصر سارے ان کو لینے والا خالد جکھر و ناصر یہ دو لے کر آنے والے اسلاح تھا ان کے پاس اسلاح تیس بور دو کے پاس آچھا دو کے پاس تیس بور تھا شباد شاہ کے پاس پائر کی ہے شاہ نہیں لے کے کھڑا رہے ہوئے کوئی نیڑے نہ آچھا یہ انوار کی ہی دکان ہے وہ کتنے عرصے سے چلا رہا تھا بج دو سال سے تین سال معذوری کے باعث وہ کچھ اور تو نہیں کر پاتا تھا اسی وجہ سے وہ بیٹھا تھا سر میں ہی اپنے گھر کی جو بیٹھا کی روزی کی اس میں اس نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی اور تنازہ ان کے کہنے کی مطابق تنازہ یہی تھا کہ بکری انہی لوگوں نے چوری کی تھی بکری انوار کے بھائی کی چوری کی گئی جس پہ انوار کو پتا چلا اور انوار نے ناصر کو کہا کہ بکری واپس کر دو لیکن ناصر اپنے اور دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آیا اس ارادے سے آیا تھا کہ مار دے گا مار دے گا جی ارادے کر گئے ہیں چار رات پہلے بھی لکتے رہے ہیں پہلے بھی آتے ہیں ہاں لکتے رہے ہیں ہم نہیں کھے گا ٹائم کیا تھا کیا واقت تھا یہ ساڑھے چار کا ٹائم تھا دن تھا یہی ٹائم تھا تقریبا اندر سے گسیٹا اندر سے گسیٹا ہے ادھر قتل کر کے سیب سیدھے اپنے گھر اپنے گھر کس طرف یہ سامنے کا وہ آدمی جو کھڑا ہے وہ ملزم کھڑا ہے ناظرین سمینہ بی بی جو کے مدعیاں ہیں اس کیس کی اٹھارہ نوویمبر کی شام کو یہ واقعہ پیش آیا چار بجے کا ٹائم تھا یہ کہاں تھی اس وقت انہوں نے روکنے کی کوشش کی یا نہیں کی وجوہات کیا تھی جان رہے ہیں سمینہ بی بی تھوڑا بتاؤ گی آپ اس حوالے سے اس وقت آپ گھر میں تھی کیا ہوا تھا اس وقت مجھے بلا کر کہتے ہیں مجھے مار رہے ہیں مجھے بچا لو آپ کو بلایا آواز ہی ہے لیکن وہ اندر سے لے کر گئے تھے یا اندر سے لے کر گئے تھے پھر انہوں نے مجھے بلایا جب میں اندر گئی تو وہ کھٹوڑی کے ساتھ اس کے ادھر بھی مار رہے تھے وہی بیساکی جس سے بجے سے وہ چل رہے تھے خود چلتا تھا اور سہارا لے کر چلتا تھا وہی چھین کر مارنے لگے جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھے چلایا مجھے بچاو جب میں نے دیکھا تو وہ مار رہے تھے میں نے اسے اٹھایا اور میں جب مارنے لگی تو انہوں نے ویساکی وہی مجھ سے چھین لی میں نے کھینچ لی اور میں نے ماریا جب میں نے مارا تو انہوں نے مجھ سے بھی چھین لی پھر میں نے دیکھا انہوں نے مارتے مارتے وہ ختم ہوگئے کچھ کہہ رہے تھے اس وقت وہ بس اس کو ہی حالت وہاں ہی ختم ہوگئے تھی نہیں جو مارنے والے ہیں یہ ناصر وغیرہ ہیں یہ لوگ اس پر کچھ کہہ رہے تھے کوئی مطالبہ کر رہے تھے نہیں وہی کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے مجھے کہتے اب تمہارا ساتھی کون ہے اب ہم نے تمہارے ساتھی کو ختم کر دیا اب تم کیا کرو گی اب تمہارے ساتھی کوئی بھی نہیں ریا تم اکیلی ہو گئی جو آجی آپ کو گئے رہے ہیں تو آپ پر بھی غصہ تھا میں کبھی اسے بات نہیں کہتی نہ موجہ میں انہیں کبھی اپنے گھر آنے دیتی تھی میں نے کبھی کسی کو اس کے ساتھ میں نے رشتہ بھی نہیں رکھاں میں نے کوئی رشتہ نہیں رکھا حقیق بچی آنوار نے آپ کو بتایا تھا بکری چوری کے حوالے سے کیا بات ہوئی اور کتنے دن پہلے بتایا تھا بکری اسی ٹیم اس کا بھائی آیا اس نے کہا مہری بکری چوری ہو گئی ہے اچھا وہ اندر ہے میرے پاس کہا میں نے مجھے کہا کہ بھائی اس کا کہاں ہوتا ہے وہ رنمین رہتے ہیں وہ میرے گھر ہے کمرے میں کہہ رہا تمہارے بہنوئی نے بکری چوری کی ہے پھر میرے شوہر کو کہا میرے شوہر نے کہا میں دیکھتا ہوں پتا کرتا ہوں یہ کچھ بھی مجھے معلوم ہو جا میں آپ کو بتاتا ہوں پھر انہوں نے ہر آدمی کو کہا مجھے بکری لے کر دو پھر کسی کو انہوں نے کہا ہمیں تین ہزار دو یا چار ہزار دو پھر ہم بکری جائیں گے پھر مہینے بعد انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے بھی نہیں جو کچھ کا نجاب کر لیں پھر یہ واقع ہو گیا ہمارے ساتھ کتنے بچے ہیں میرے ایک ہی بچی ہے ایک بچی ہے کیا عمر ہے اس کی ایک سال دو مہینے شادی کتنا عرصہ پہلے رہی تھی شادین اہلے علاقہ بھی موجود ہیں اس قتل کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر وجوہات کیا تھی اور اہلِ علاقہ نے کیا دیکھا اس وقت موقع پر بھی موجود تھے اگر موقع پر موجود تھے تو انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی کہ اسے بچا لیا جائے یہاں پر دن دہاڑے یواردات کی انہوں نے اور بڑے آرام سے وہ یواردات کرتے رہے مارتے رہے تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے دساؤت آپ جانے ہوں نے موجود تھے جوزہ پیسر سے رکھتے ہیں؟ ناصر شاید، عابل شاید، سبحجید، خالد جکھڑ، اور نمید شباہد۔ آپ نے کوشش کیوں تو دیکھارا کیا تھیں؟ آپ نے دیکھارا کیا تھے؟ اب اس کے بعد وہ اکانے ہونے داکھانے کیا تھے آپ نے ہاں رکتے ہیں۔ وہ ماتے ہیں اور وہ ایک داکھا تھے کیا عنہر کوئی صحے داکھ کرتے ہیں۔ وہ آپ نے آپ محطے سے چکے دے ہیں؟ موسیقی 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 گھر گھنیا شبیر خان کھاڑے کو انور بیگ آواز لیتی ہے شبیر اور ہاں میری گال سو لنگیا ویندائی سو لنگ دو بہر اچھا دکان دے انور بیر بہر بیٹھا ہے اس پہ تشدد کس نے کیا ہے اس پہ لاتھیاں کس نے ماری ہیں اس کو سوٹے کس نے مارے ہیں بھائی سوٹا کو کہیں بھی نہیں ماریا صرف انور بیندی سلطان شادید ناصر دیتھو پائے یا چھڑویں دا ودای میں بھی چھڑویں دا ودای اب ناظرین اس شخص کا کہنا ہے سجاد کا یہ کہنا ہے یہ بھائی ہے انہوں نے مل کے یہ نامزد ملزمان ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ان کا معاملہ ہی نہیں تھا یہ صرف یہ شخص یہ بیان کر رہا ہے کہ صرف وہاں پر لڑائی چھڑوانے کیلئے گیا تھا اور ان کی لڑائی اس کے ساتھ تھی نہیں نہ انہوں نے مارا ہے اس کو پھر بھی اس کی موت واقع ہوئی کیسے مار گیا بھائی وہ بھائی یہ جس ٹیم انہوں نے آواز لیتھی ہے نا چاچھ ہے چاچھ ہے چاچھ ہے چاچھ ہے تو میرا چاچھ تو تو تم نے مارا ہے اور تم یہاں پر نئی کہانی سنا نائی بھائی بلکل اگر کہانی پورا چکے تیرہاں چک تک پینڈے گاہوں ہیں انہوں نے اور میں چاک میں پھر کہ آیا ہوں میری وہاں پندرہ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے مارا ہے تم لوگوں نے بھائی 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 رہا ہے میں تمہیں کیمرے میں دکھا تو دس بندے کہہ رہے ہیں ایک دیکھو اندھی چاچا ستیلا ہے اندھی قوم دے بندے جتنے گواہوں میں میں نہیں آکھ سکتا وہ سیف دے جو بندے حاضر ان انہاں دو تسا تحقیقات کر سکتے وی شبیر خیڑا موقع دے مجود آئی شبیر خان خیڑا بکری چوری کا کیا معاملہ تھا یہ بدا ہوگا ہے بکری چوری کا معاملہ ان کا انور بیگ جو ہے نا میرا ستیلا چاچا اوہ آدھیان بے ناصر شاہ دے تواڑا ہک ملے رے خالد جیندہ نائن ایف آی آریج رکھا ہے انہاں ساری بکری چوری چاہی ہوئی ہے اوہ بکری دا انہاں دا رانے ویند دا رولا ہے اوہ آدھیان ساری بکری ہناک ہو لے این وجہ کنو ساڑے چاچے سلطان شاہ نے اندھی گھارا لی دی رساہ کی دیا ہے ناصر شاہ دی بھائی تو انور بیگ دا بھائی ہے جڑا اندھی تو بکری دیونی ہے اوہ وجہ دو گھارا لی روٹھی ہوئی آئی اوہ اوہ اتھے وائن دے اللہ دی تے چھا دھڑکو بھی آکھے اگر میاں توڑی بکری ہے تو سامیک کو آدھے وے میں چٹی بھرے نا میرے بال منا دے وہ اوہ اتھے گے چاچے ساری بکری چوری کس نے کی تھی اوہ آدھان بے خالد تے ناصر شاہ کی تھی خالد تے ناصر شاہ کی تھی اوہ گے اتھے چاچے کول بھی خالد اور ناصر شاہ نے بکری چوری کی تھی اوہ رانے میں اڑالا آشک آتے انور بے خالد آئی آئی اور ناصر تمہارا بھائی کیا کہتا تھا اوہ آدھائی میں بکری چوری کیا نہیں کی تھی تم نے پوچھا اس سے ناظرین دوسری سائٹ پہ جو بیان آ رہا ہے سامنے وہ یہ ہے کہ انوار کو وہ مارنے نہیں آئے تھے صرف روکنے آئے تھے درانے آئے تھے دھمکانے آئے تھے کہ وہ اس معاملے میں نہ پڑے لیکن اس کے اوپر جب تشدد کیا گیا تو اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی یہ تمام چیزیں میڈیکل ریپورٹ میں سامنے آئیں گی اور ابھی تک میڈیکل ریپورٹ اس کی نہیں آئی پوسٹ مارٹم میں کیا آیا ہے جو اتدائی ریپورٹ ہوتی ہے اس میں کیا چیزیں آئی ہیں سامنے اتدائی ریپورٹ میں تشدد کے نشانات دیکھنے کو ملے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو ریپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی پتا چلے کہ لاہور اس کی فرنزی کے لیے گئے ہوئی ہے کہ موقع پہ تو اس کے پر تشدد کے نشانات ہیں لاتھیوں کے نشانات نظر آتے ہیں نشانات ہیں تشدد کیا گیا ہے اور اس کی اپنی لاتھی سے ہی ہاں وہ جس سے وہ اٹھاتا ہے وہ سہارا لے کے چلتا ہے مادور خیٹس تھا جی بلکل دیہات میں کیا قتل کرنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کی اپنے ہی رشتہ دار اٹھ کے ایک بکری کے معاملے پر آ کر قتل کر دیں ادم برداشت کی وجہ بھی ہے اور دوسری بات اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں یہ چیز بہت زیادہ عام آتی جاری ہے کہ جو بھی لوگ کسی کی بات نہیں مانتے تو اس کے پر تشدد شروع کر دیا جاتا ہے جبکہ تشدد کے نتیجے میں جو اس میں روک تھام کے لیے بھی علاقے کے لوگ بھی بیج میں بعض وقت پڑھتے ہیں بعض وقت نہیں آتے کہ یہ آپس میں رشتہ دار ہم بیج میں جائیں گے تو ہمارے پر بھی یہ الٹا اثرات نہ آ جائیں کیونکہ اس معاملے کے اندر جو بہت ٹائم گزر ہے وہ سب سے پہلے ایک بکری کی چوری کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کوئی اتنی بڑی چوری بھی نہیں ہے صحیح اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو یہاں تک لایا جائے لیکن جو تصویر کا دوسرا روک ہے وہ یہ بھی ہے کہ کوئی تنازہ زمین کا تھا کوئی اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں جس کی وجہ سے یہ بکری چوری کا الزام تو لگایا جا رہا ہے بات تو کی جا رہی ہے لیکن اس کے پیچھے حقائق کچھ اور تھے ایسا کچھ ہے دیکھیں وہ ایک معاملہ یہ بھی بتا رہے ہیں یہ بھی انہیں یہ مو سے سننے کو ملایا کہ ان کے والدہ کے نام وہ زمین تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی جبکہ دوسری سائل سے وہ بھی اس کی والدہ کے کوئی قریبی رشتہ دار لیکن وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے چھے سات سال پہلے یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا معاملہ پہلے ختم ہو چکا تھا کیونکہ اس باملے میں ان کا ایک اور بھی معاملہ سامنے آتا ہے کہ یہ جو انوار ہے اور انوار کا جو چچا ہے یعنی جو سسر ہے وہ دونوں ان کے ایک معاملے کے اندر بھی جیل کاٹ کے آئے ہوئے عمر قید اور یہ تقریباً بارہ سال یہ بھی اس کی وجہ سے معاملہ کا قید کہایا کیونکہ ان کو پر یہ احسان ہونا چاہیے ان کی معاملے کے اندر انہوں نے بہت اپنا ٹائم سرت کی ہے اپنی زندگی کا ایک جو اچھا ٹائم تھا وہ اس کے ساتھ خزار چکے ہیں اب اتنی بھی کوئی بیچ میں معاملہ اور انہیں زمین کا تنازہ ہوتا تو وہ ذکر تو آتا نہیں کہیں بھی یا کسی پنچائت میں یا کسی معاملے میں یا کسی بڑے کے پاس اس کو لے کے گئے ہوتے اس طرح کا وہ یہ معاملہ کہیں بھی نہیں لے کے گئے اب اس سارے چیز میں اس بچی کا اور ایک بچی اس کی جو ہے وہ اور اس کی بیوہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کیونکہ ان کے گھر کو کیسے طرح وہ چلا رہی ہیں اب وہ اپنے گھر کو چلا رہا تھا گھر کی حالت بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے انتہائی غریب لوگ ہیں یہ اور وہ شخص زیادہ ڈیٹھ دو سو روپے روز کے کمال لیتا ہوگا اور اسی میں وہ اپنا گھر چلا رہا تھا اپنی چھوٹی معصوم بچی کا وہ واحد سہارا تھا جو اسے چھین لیا گیا سارے باقیہ یہ تھے میرا چاچا ہے سکا انوار بیگ مرن اللہ سلطان شاہ انہوں نے چاچا ہے سکا جو انوار بیگ تا سو رہا ہے بکری انہوں نے چوری چاہتی ہے اسا ملدے رہ گیا ہیں ہیک ایک بہنے تک ہاتھ چڑے تھے بکری بلاڑو غریب آدمیاں میاں پا نکلو کیا تک ہی بکری بکری انہوں نے چاہتی ہے ساکو آکھ نے بکی ہے ترہ ہزار دو کھنے چار ہزار دو بکری تو وہ لائے دے ساکو میں کو بھی آدھے رہے گیا یعنی مان گیا ہیں ان کے بکری جی بیلکو مان گیا ہیں آج بھی منہ دے کھڑا ساکو پرچہ کروایا آئی بکری درخواست دیتی ہے پرچہ کیا نہیں کروایا ہوں گے لے پتہ کیا نہیں ہے ساکو بادی ساکو ناملومی درخواست دیتی ہے کھڑے تھانے اچھے تھائیں بستی ملوک ساکو بینے بینے کو بستی ملوک لگے اچھا بستی ملوک تساں درخواست دیتی ہے ایک مہینہ پہلے کے بکری چوری تھائی ہے انہوں نے ناملوم کیتا ہے ناملوم کیتا ہے ناملوم کیتا ہے بادی ساکو پتہ کہنا ہی سار بادی پتہ لگے بھی فلان بندے جنہا چاہ کے بندے جونے جنہا چاہتی بنا جی یہ سب پتہ لگے بھالے ایک بھالے کے بھالے کیا گ ساکتے ہیں ایک مہینہ بھالے کیا گ ساکتے ہیں میرا چاچا ہائی انہوں نے دا ہکو گھارے کوئی رشتے دارو ہی ہیں سارے سانٹھو بھی ہیں رشتے دارو ہی ہیں انہوں نے یہاں کہ ناصر شاہ بکری چاپ کار کے دے اچامی ہر بانی کرو انہیں نے کہا گاہ لڑا کھال تھی گیا ساکو بلاڑے ساکتے ہیں کہ ہیک بندہ بکری گندہ گندہ مر گئے باقی تو رہ گئے کال بھی کی دیئے کال دا ریکارڈ ہے تو دیگو نہ ریکارڈ میں سر میں کوئی دائن ہی آدھا نہ میرے کوئی کاٹ ہے اچھا ایک ہی نے کی دیئے نہ سرشاہ نے میں کال کے دیئے بھی ہیک بندہ مر مر گئے باقی تو رہ گئے جنرلہ میں چاہ کے میں کہ اللہ محربانی کرے سی اللہ تعالیٰ صاحب کو انصاف دلیری دیکھیں ان لوگوں کی تنازہ صرف ایک بکری کا تھا جو جی بتا رہے ہیں کہ صرف ایک بکری بھی انہوں نے چوری کی اور اس شخص کا جس کو قتل کیا گیا اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا کسی قسم کی رنجش بھی نہیں تھی کسی قسم کی لڑائی بھی نہیں تھی جب اسے پتا چلا کہ بکری چوری کی ہے ان لوگوں نے ناصر وغیرہ نے تو اس نے ان سے درخواہ کی کہ ان لوگوں کے جو اس کے رشتہ دار تھے اور یہ بھی اس کے رشتہ دار تھے دونوں ہی رشتہ دار تھے کہ بکری واپس کر دو گریب لوگ ہیں تو بکری واپس کرتی جائے لیکن بکری واپس کرنے کی بجائے انہیں تیشہ آگیا انہوں نے کہا کہ ہم بکری کیا واپس کریں گے ہم اس شخص کو ہی اتنا تشدد کا نشانہ بنائیں کہ یا تو یہ بات ہی نہ کر سکے یا تو یہ ڈر جائے یا ان کے ذہن میں یہ تھا یا وہ مارنے کے ارادے سے آئے تھے اچھا یہ بتاؤ مجھے آپ لوگ کہ وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ اسے مار دیا جائے یا صرف درانے دھمکانے آئے تھے اچھا تھا مارنے کا مارنے کے ارادے سے آئے تھے وہ کیسے لگتا ہے آپ کیونکہ مارنے کے ارادے سے پہلے دھمکیں دے رہے تھے بکری کیوں مانگ رہے ہیں سارا سے پہلے لوگ رہے تھے بکری کیوں مانگ رہے ہیں یا کہ میرے بھائی کی بکری واپس دے وہاں کہ نہیں آپ مانگ رہے ہیں تو تیرا کام ہی نہیں ہے سارا سے نامانگ بکری انہوں نے مانگی ہے اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اس تنازع کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو اسے مار دیا جائے گا اسلاہ کس کے پاس تھا اور وہاں پر جو تم اسلاہ لہراتے رہے ہو اور لوگوں کو روکتے رہے ہو وہ کیا معاملہ تھا کیوں روکتے رہے ہو اسلاہ اسلاہ تاسلاہ حتی کے چھڑی سوٹی تاکیں گال دا میں حلف دینا کہیں کو ناصر شاکول کیانا آئی تو باقی لوگ کہاں ہیں وہ کیوں بھاگے پہ رہے ہیں بھائی باقی لوگ آپ نے گھارے چوہسن کون ناصر کی در ہے ناصر بھائی ہونڈ رہے ہیں تمہارے تمہیں ملے تمہیں پوچھنے کوئی نہیں آیا نہیں بھائی اس وقت تھی جھگڑے میں تمہارے ساتھ تھے آپ سارے بھاگے پھر رہے ہیں اگر وہ تمہارے اتنے کلوز رشتے دار بھی ہیں تمہارا اپنا گھر ہوا اپنے خاندان ہوا تمہارا تمہارا وہ چاچا انور بھی تمہارا چاچا ہے سگا چاچا ہے جو بھی ہے تمہارا اپنا ہی گھر ہے نا اس کی بیوی بھی تمہاری رشتے دار ہے جی اس کو تم نے مارا ہے اس کے تشدد کیا ہے اس کے اوپر تم نے ظلم وہ کیوں اگر تم کہتے ہو کہ نہیں کیا تم لوگوں نے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا نا تو پھر وہ کیوں الزام لگا رہے ہیں تمہارے اوپر کیا دشمنی ہے ان کی بھائی سارے چاچے دے زیہن دے پتہ نہیں بھی سارے نال ان کیا دشمنی ہے پہلے بھی سارے نال برا کیتے رکبہ ہے کتری چھے بندے کوڑے کے ساکھ انہاں دلدل فساد ہے تو چلیا گیا چاچا سارا سلطان شاہ انہاں انہاں ایک جیڑے ہندے ستیلے ہندو ہیں انہاں پڑی اولاد کیا نہیں انہاں کو کھامان کیتے سارا کچھ کیتے ہوئے نہیں تمہارے سے کیا دشمنی ہے پھر ان کی سارے چاچا ساکو اچھا نہیں جاندہ انور کے اوپر تشدد کیا گیا اس کے جسم کے اوپر اس کی لاش کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں وہ کس نے مارا تھا بھائی جسٹ ایم او دوردہ بنا شبیر کو آواز دیتی ہے نا کٹھوڑی چاہ دے اس ٹیم او سولنگ دے روڑ دے اتے گر پڑے آئی اتھائیں اوہ ڈھٹھے اوک سٹ لگی کیوں گر پڑا ہے وہ خود با خود گر پڑا ہے جاتے خود با خود گر پڑا آواز دیتی ہے اچھا اتھائیں اوہ ڈھٹھے اوہ ڈھٹھے سو لنگ دے اوہ تے ڈھٹھے پہ تو تشدد کے نشان کے سامنے اس کے جسم پر بھائی اوہ ڈھٹھے اوہ ڈھٹھے اوہ ڈھٹھے اوہ تمہارے مطابق اہلِ علاقہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں گھر والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہاں پر اور وہ میڈیکل ریپورٹ بھی جھوٹ بول رہی ہے جس میں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا سب جھوٹ بول رہی ہیں صرف یہ شخص سچ بول رہی ہے بھائی اگلی گالے ہے کہ جس ٹیم میرا چاچا فوت تھے نا پیر انور بیگ انور بیگ پیر نہیں وہ والدیت اندھی بھائیے اور پیر سلطان چانے میں کو آکھے پیسے دے میں کو پنچھا ہزار چاچا فوت تھی کہ پیسے دے میں گیا میں کہ اب میرے گھر پیسے کیا نہیں میں بپاری کو فون کیتے سجواد مند ہوئے میں کہ سادنالی میں مسئلہ بنگے پیسے دے میں کو پنچ ہزار دیتے پنچ ہزار اللہ بدھا لگا تم کہتے ہو تمہارے اوپر الزام ہے تم نے کچھ نہیں کیا تو باقی تو باہرے جو ساتھی ہیں بھائی ہیں باقی لوگ ہیں وہ کیوں بھاگے پھر رہے ہیں بھائی بھاگے نہیں پھر گئے بھائیں پھر سامنے جس ٹیم چاچا صرف ہوت تھے نا میں اتھائیں ہمیں پانچ ہزار روپیہ پیر سلطان شاہ کو اہل علاقہ دے سامنے دیتے یعنی کہ پانچ ہزار بھی بندہ تو مار سکتے ہو مار دو اس کے بعد پانچ ہزار دے دو گے بھائی ادھارہ ہمیں گے ہوں چاچے میرے آنکھیں میں کٹھے کھڑا رہے گیاں جس ٹیم آپ نے پولیس گئی ہے وہ ٹیم میں کھڑا ہمیں جو میں آنکھ میرا نا لکھو ہے وہ ٹیم میں گھر چلے گئے میں چاچے دے ستھر دے کھڑ رہے گیاں پھر تومے پولیس میں چاکتے beeping چوب�만 بھاگ رہے تھے پھرار ہوں رہے تھے خراب کیا جو میں آنکھیں میکرے بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ساتھ بہائی ناسیر اور بھائی ہیں ہے آج اگر تم سچے تھے تو بھاگ کیوں رہے تھے بھائی اور نہیں بھاگے پولیس میں کو آپ نے چاکی جو پہ دے اندے بعد گالے بیشہ باشا اور آبیشہ گھاری کیانا آئے کیانا انہوں نے بھاگ دے بعد اندے میرا ملاقات بھی کیانا تینا سر ہے جیرے والے گار تمہیں پوچھنے میں نہیں آئے اور نہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم لوگ سچے ہو اگر سچے تھے تو ایک تو تمہیں بھی نہیں بھاگنا چاہیے تھا اور نہ انہیں بھاگنا چاہیے بھاگتے رہے ہو پولیس تمہیں پکڑنے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی ہے اور پھر یہاں پر تم آگئے ہو اس وقت حوالات میں ہو تم لیکن تمہارے پیچھے کوئی نہیں آیا ان میں سے تمہارا حضاب دینے کے لیے نمبردار چاہیے بین انہوں نے آکے ابوری زمانت کرا دے کال پر سو پیش تھی ویسن تری تری کو سونے بھی انہوں نے زمانت کرا دے کال پر سو پیش تھی ویسن یہ ساری چیزیں وازیہ ہو جائیں گی ناظرین میڈیکل ریپورٹ جو آنی ہے اس میں یہ بھی ثابت ہو جائے گا لیکن ابتدائی میڈیکل ریپورٹ میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس شخص کے اوپر تشدد بھی کیا گیا اس سے پہلے سے بوچھنا چاہوں گا گا گر اس طرح کی چیزیں جہاں پر سامنے آتی ہیں جیسا کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر تشدد کیا گیا اور تشدد کی وجہ سے اس کو آرٹ اٹیک ہو گیا تب کس طرح سے دیکھا جاتا ہے تب کس طرح سے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایڈ دائنڈ اس کی موت شاید اسی وجہ سے ہوئی ہو کہ اسے آرٹ اٹیک ہو گیا ہو لیکن چورو تو وہ اسی انسیڈنٹ سے ہوا اسے مارا گیا جس کی وجہ سے اس کو آرٹ اٹیک ہوا تو اس طرح دیکھا جاتا ہے یہ آپ کی بات بہت ہتھ تک درست ہے کہ بھی اگر کسی بھی مرزم کو اس پریشر میں رکھ کے آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی نویت اور ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک جو پنچیت بکری سے متعلق ہوئی تھی وہ اتنی لمبی بھی نہیں تھی اور اس قسم کے حالات بھی نہیں تھے جب یہ دونوں پارٹیاں اب عام میں سامنے مرزمان جو ہیں وہ شامل تفتیش ہوتے ہیں اور دوسری پارٹی شامل تفتیش نہیں ہوتی اور یہ کہتی ہے کہ ہمارا موقف درست ہے تو اس میں میڈیکل ریپورٹ رہ جاتی ہے کہ جو تشدد وہ کہتے ہیں تو ڈاکٹر نے پوستمارٹم کے دوران وہ تشدد کیوں نہیں لکھا کیونکہ اس پر اگر ایسی ضربات نہیں تھی تو ڈاکٹر نے اپنے پوستمارٹم ریپورٹ میں وہ تشدد کی ضربات نہیں لکھی اب رہ گیا کہ کیا یہ اس کا کارڈک ایرسٹ ہے ہارٹ اٹیک ہے اور کن سرکمسٹانسز میں ہوئے وہ تمام پوستمارٹم یعنی کہ اس کے جو سرکمسٹانسز تھے اس وقت ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اور ان کو بھی ملووزے خاطر رکھا جائے گا سر میں یہی بوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ یہ ایک بکری چوری سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور ایک قتل تک پہنچ جاتا ہے ساری صورتحال دیکھیں ہم اس ایریا میں خاص طور پر جہاں پر آپ کا پورا ڈویجن ہے اور کافی بڑا ڈویجن ہے یہاں پر کرائم ریڈ بھی بہت زیادہ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے صرف ایک بکری چوری وجہ بنتی ہے ایک قتل کی ایک موت کی کہ ان کی آپس میں تمام ملزمان بھی جو ہیں وہ بھی مقتول کے رشتے دار ہیں اور آپس میں قریبی عزیز ہیں ان قریبی عزیز کے درمیان ایک بکری کی چوری سے متعلق بات چیت کا ہونا ایک الگ بات ہے لیکن اگر اس بکری کی پنچیت میں کسی نے اس پر تشدد کی ہے یا اس سے وہ بساخی سے حملہ کی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر تو اس کی تفریش میں یہ بات ان کے موقع کو تقویہ دیکھتی ہے کیونکہ ابھی انشلس جیسے ہیں ملزم سجاد حسین والپین محمود شاہ گرفتار ہے اور چار دن کے ریمان جسمانی پہ ہے باقی ملزمان دس بارہ سو ازار انیس تک عبوری زمانت پہ ہیں ان کی زمانت کے فیصلے تک یہ بات اور جب تک پی ایف ایسے کی ریپورٹ فینل نہیں آ جاتی اس مقدمے کو اس تک سے فینل کرنا ابھی مشکل ہے صدر دویجن ہمارے ساتھ موجود تھے رانا شرف صاحب تو صورتحال اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھنے کی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو شدد کیا گیا ہو اس کے اوپر بے شک ان کا موٹیف اسے مارنا نہ ہو لیکن اس کے پر شدد کیا گیا جس وجہ سے اس کی موٹ واقع ہو گئی بے شک اسے ہارٹ ٹائپ ہو گیا یہ ساری صورتحال آپ کو یہاں سے دکھا رہے ہیں موسیقی موسیقی